قوتِ گویائی اور قوتِ سمات سے محرومی کے باوجود پشاور کی فاطمہ اپنی مثال آپ ہے ٹیکسٹائل ڈیزائرنگ کا کورس کر کے معاشی طور پر خود مختار بن گئی ہے پشاور سے اس باہمت لڑکی سے ملوار رہے ہیں عظم رہبار ملیے پشاور سے تعلق رکھنے والی فاطمہ سے جو پیدائش سے ہی قوتِ گویائی اور قوتِ سمات سے محروم ہے تاہم فاطمہ نے متاجی کی زندگی کو رد کرتے ہوئے خود مختار بننے کو ترجیح دی اور چھے ماہ کا ٹیکسٹائل ڈیزائنگ کا کورس کر لیا یہ بتا رہی ہیں کہ میں نے ادھر سنٹر میں بہت سی فراکس وغیرہ ڈیزائنگ سیکھی ہیں جو کہ یہ اب گھر میں بھی بیٹھ کر بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن بنا کر اور خود کٹنگ کر کے سلائی کر سکتی ہیں فاطمہ اب زنانہ مردانہ اور بچوں کے کپڑے بہ آسانی گھر میں ہی بنا سکتی ہیں جس کے لیے فاطمہ کو آرڈز ملنا بھی شروع ہو چکے ہیں میں نے یہاں پہ یہاں سنٹر میں میں نے مردانہ کپڑے وغیرہ بھی سٹچ کرنا سیکھے ہیں جو کہ گھر میں کہتی ہے میرے پڑوسی میرے گھر کے ساتھ رہتے ہیں جنہوں نے ان کو پانچ سال کے بچے کا ڈریس دیا ہے کہ ہمارے لیے سلائی کریں تو اس نے وہ بہت خوشی سے لیا ہے اور ان کے لیے پانچ سال کے بچے کا ڈریس تیار کیا ہیں فاطمہ کا کردار خواتین کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب وہ محنت کر کے خود مختار بن سکتی ہیں تو باقی عورتیں کیوں نہیں کیابرمین مونیب گل کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور